موسیقی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے موبائل کو یو ایس بی کنیکٹ کرنے والے میرے پاس ایک یو ایس بی ہے اور یہاں پہ دو کنیکٹر ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ کے پاس موبائل سے محفوظش کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا موبائل سل اپنے موبائل اس varen کو لگو کو محفوظش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس لیکٹوپ یا کمپیٹر مت آگئے ہیں اپنے میرے نافت ہے ل�ے آپ کو ایک یو ایس بی کی ضرورت ہوگی اور ایک منیکٹر کی ج ساتھ ہے جی کہتے ہیں تو وہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مبائل کو یو ایس بی کیسے لگتی ہے کونیکٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے سارا کچھ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب تیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپ ایک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ ہم اپنے مبائل پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے اوٹی جی یہاں پہ سوری دو اوٹی جی ہیں ہمارے پاس ایک وائر والی ہے اور ایک وائر کے بغیر ہے تو اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی اوٹی جی زیادہ سپیڈ سے ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے گی کون سی اچھی رہے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں جو آپ کو پسند آئے آپ وہ لیجئے گا ڈیٹا کی سپیڈ آپ کی یو ایس بی پہ اور سینڈ کرتا ہے تو اس میں آپ کو اوٹی جی میں کوئی اتنے سوچنے والی بات نہیں آپ بس جا کے سمپلی ہو سکیں کہ اوٹی جی دے دیں اور آپ اوٹی جی لے آئیجئے لے لیجئے گا اور اس کو کونیکٹ کیسے کرنا ہے وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ساری ایک جیسے ہوتی ہیں اوٹی جی تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اوٹی جی کو سب سے پہلے ہم اس کو جو اس کی جو پورٹ ہے یو ایس بی والی ہم اس پہ یو ایس بی لگا دیتے ہیں اس کے بعد ساتھ بھی بڑی دیا ہے اب ہم اس کو موبائل میں اپنے میں تو یہاں پر میں اس کو موبائل میں لگا دیتا لیکن اس نے کوئی رسپونس نہیں دیا یہاں پہ ہم پھر اٹھا کے دیکھاتیں یہ کچھ کوئی رسپونس دیتی ہے آپ کوئی رسپونز نہیں ہے ہم اس میں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے موبائل میں اس کی جیسے آپ اس کے ساتھ گیم پیڈ آٹیج نساً کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماؤس اٹیج کر سکتے ہیں کی ورڈ اٹیج کر سکتے ہیں اور موبائل کا اور ٹیبلٹ کا آپ کو کی ورڈ اور ماؤس ایک ساتھ مل جاتا ہے بلوٹس میں وہ بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کہا کہ سب سے پہلے جانا ہے اپنی سیٹنگ میں تو میں یہاں پہ سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ اینڈ میں سیٹنگ میں یہاں پہ آپ کو اب آؤٹ میں اب آؤٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک اپشن ہوتا ہے یہاں پہ اپشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں یہ والا ورڈ ورڈ کے نام سے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ نیچے جو ہے تو آگیا اب ون آگیا اپشن ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے تو اس کو اب آپ نے دھونڈنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے اپنے فون کے اپنے جا کے ورڈن پہ اسنی بار کلک کرنے سے جو اپشن ہوتا ہے اس کو آپ نے دھونڈنا ہے تو ہم جہاں پہ دھونڈ لیتے ہیں پہ یہ رہا اپشن تو یہ آپ اپنے مبائل میں کسی بھی طرح اس کو سیٹنگ میں سے جا کے ڈھونڈ لیجئے گا دھونڈنے کے بعد کیونکہ ہر مبائل کے اپنی سیٹنگ ہوتی ہے میرے پاس اوپو ایپ سیون ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے یو ایس بی ڈھونڈنا ہے میں ڈھونڈ لیتا ہوں یہ رہا اس کو میں اون کرتا ہوں اور اس کے بعد اور چیز ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ایسے کچھ نہیں ملی اور اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنیکٹ ہوئا ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یو ایس بی پھر بھی کنیکٹ نہیں ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے یہاں پہ مبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم بیک جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ڈھونڈنا تو مشکل ہوگا اب آپ کے جو نیو موڈل آ رہے ہیں واسجم دیدہ ہیں سرچو میں آپ نے سرچ کرنا یہاں یہاں پہ اوٹڈ سلیکٹ کر لیا ک EMT OK واسجم ناکر اس سیٹنگ کا نام آگیا یہاں پہ اوٹی والا option پڑا ہوا ہے ہمیں کیا کرنے اوٹج والے option کو اون کر دینا ہے یہاں پہ میں اون کرتا ہوں اور اون کرتے ہی یہاں ہاگیا تو کھ HELP اپنی اوٹڈ کو اپنج واپن کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنی USB کو کس طرح اوپن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ کسٹم اپ ایک انسٹال کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جسے فائل ایکسپرور کہتے ہیں اس فائل ایکسپرور اور یہ اس کا اپنا فائل منیجر ہے تو ہم کچھ بھی ہون کر لیتے ہیں میں یہ زیادہ یوز کرتا ہوں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو آگئی ہیں یہ انٹرنل سٹور کی موبائل کی اور یہ USB کی USB اوپن کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں یہ اس میں فائل پڑی ہیں یہ فائل ہیں میں نے رکھ رکھا ہی تھی تو آپ نے کیا کر رہا ہے کہ اس میں کوپی کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ جانے گا آپ میں قالتے ہیں اپنے فون میں جانے ہیں اور Carrot میں poi جانے ہوں آپ کو چیز اے جیسے میں جاتا ہوں یہ کاپی یہ آپ کوپی کا ہے klass double clooney کا ہے لیتے ہیں آپ کچھ کردام جائے اس میں بنائے پیرا ہوں اس اس کے اندر جالے ہیں ہے میں کچھ بھی پغیائی Canada ہے بھی پیسٹ ہو جائے گی تو یہ پیسٹ کیسی وجہ سے نہیں ہو رہی تو اس کو فرمیٹ کر لیے جائے گا آپ اپنے مبائل میں لگا کے اس طرح سے آپ ڈیٹا کو ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر کوئی اس میں ایسا ڈیٹا رکھا ہو جو آپ اپنے موبائل میں نہیں رکھ سکتے آپ اس کو لگائیں اپنے ڈیٹا کو یوز کریں جیسے میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں یوز کرنے کے اس اسے میں بپر کروں گے اس پس کو آجا کرنا کہ اس قصویٰ ہوں تو اینس چیلے ہم generator اس پس و restaur راشت اللہ کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی پر حل یہ میں نے دو تریقے آپ کو بتائیں ایک اوٹی جی والا اوپشن ہون کیجے گا اور ایک اوپشن میں جا کے اس بھی والا اوپشن ہون کیجے گا آپ کی اس بھی شو ہو جائے گی اور ڈیٹر ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ ایک بھر اس بھی کو جو ہے پار میٹ کر لیں اور موبائل میں لگا کر لیں تو وہ بھی اچھا رہ جائے گا جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹر کو اس کے اندر رکھ کے اپنے فون کو ریسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہوگی تو اس میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ مجھے زیادہ چھوٹے والی پسند ہے کیونکہ اس میں ایک تو وائر نہیں ہے یہ کہیں پہ بھی رام سے ہم رکھ سکتے ہیں یہ اتنی بڑی وائر والی بھی وہی کام کرتی ہے اور یہ چھوٹی سی یو ایس بی بھی وہی کام کر سکتی ہے تو آپ کو جو اچھی لگے آپ لے سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کی جائے گا اور اپن میں کوئی بھی سوال ہو آپ کمیٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور رائے دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ